اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ علی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج قبل ہو کرتے ہیں شروع گلہ خرابت وڑا کیونکہ سرتی ہے کافی چدہ میں رات کو ہو جاتی ہے موسم کافی ٹھنڈا ہے تو آج یہ شرٹ اور پینٹ میں نے اس لیے پہنی ہے کہ میں نے تقریباً پانچے دن پہلے سینٹر پوائنٹ سے لی تھی ہے پانچ شرٹ اور تو پینٹ اور ایک پینٹ مجھے پوری نہیں آئی تو میں نے واپس کر دی تو ایک میرے پاس ہے تو لینے میں ٹروزر گیا تھا لیکن وہ مجھے ملا نہیں ٹروزر میں ابھی پاکستان سے میں گاؤں گا پاکستان سے واپس آنے والا بھی ہو گیا اور میرا یہ والا سیٹ اپ ابھی تک ویسی ہے اس کو چیڑھانی ہے یہ پہلے اس طرف تھا تو بھی اٹھا کر میں سے لیایا تو اس کی سپائی وغیرہ کرنی ہے اور ترتیب دینا اس کو لیکن ابھی ٹائم نہیں مل رہا کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کریں تو انشاءاللہ اس کی ایک پراپر سیٹنگ کرنی ہے اسی جگہ بے تو میں بھی اگر موسن آ گیا تو وہ میرے ساتھ کروا دے گا نہیں تو میں اکیلا کروں گا ٹائم ہو رہا ہے بھی دس کا اور دس سے تین چار منٹ اوپر ہو گئے اور میں آج ٹائم سے ہی اٹھا ہوں اس کی رزن یہ ہے کہ مجھے بھائی کے ساتھ کام آنا تھا اور تقریباً جدہ سے تھوڑا باہر ہے تو ہم آئے ہوئے اندر اور بھائی اندر جائیں میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں میں نیند سے اٹھ کے سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں بھائی کے ساتھ تو اس لئے تھوڑا چہرہ بیڑ سست سست نظر آ رہا ہوگا آپ کو اور ابھی میں ادھر انتظار کر رہا ہوں بھائی کا دو آتے ہیں تو پھر دوبارہ نکل دنر جا کے دو تین گھنٹے پھر سوئیں گے اگر پہنچا ہوں ادھر سے بھائی کے ساتھ گیا ہوا تھا تو رچتے سے ناشتہ لیا ہے اور یہ تھنڈا تھا بنایا تو فریش ہی ہے ان سے لیکن ابھی عمر میں را کے گرم کی ہے اور کافی مزا رہا ہے ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی کا حکامہ لینے کے لیے آیا تھا اور جدہ سے تھوڑا باہر کیلو اوربہ تاشوالی سائیڈ پہ لیکن جب میں پہنچا ہوں تو وہ بندہ فون نہیں اٹھا رہا جس کے پاس کم ہے تو ابھی کافی انتظار کی ہے اور کافی کالیں کی ہیں لیکن کوئی رسپونس نہیں آیا ادھر کھڑا آنے کا ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ابھی شاید وہ سو چکا ہوگا تو مجھے ابھی واپس جانا ہے تو یہ بہتر ہے تو ابھی میں جا رہا ہوں واپس گھر واپس پہنچ چکا ہوں میں گھر کافی تکن ہو گیا کیونکہ آج گاڑی کافی دنوں بعد اتنی چلائی ہے اور تقریباً اسی کلومیٹر میں نے میٹر دیکھا ہے میں نے گاڑی چلا لی آج جاتے آتے دو تین جگوں پہ جانا پڑا تو ایٹی کلومیٹر تقریباً گاڑی کافی دنوں کے بعد اتنی لمبی ڈرائیو کی ہے تو ابھی جسم ہے بیٹی مانگ رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں گر اور دنر بھی نہیں کیا تو ابھی دنر بھی کرنا ہے دنر کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کی ترتیب کیا ہے دو دن پہلے میں کاما لینے آیا تھا لیکن مجھے نہیں ملا تھا تو آج دوبارہ اسی لوکیشن پہ آیا ہوں کافی انتظار کرنے کے بعد ابھی وہ بندہ آیا ہے اور کاما فائنری مل گیا اور میں فریش بھی بالکل نہیں ہوا اور اٹھا اور سیدھا ادھر آگیا میں فریش میں نہیں ہوا اور ابھی جانا ہے اور چاہاں کے فریش ہوتے ہیں اور پھر مجھے جانا ہے ڈیوٹی پہ کیونکہ ٹائم ہونے والا ہے تو ٹائم میرے پاس تقریب نادہ پونے رہنٹ آیا ہے تو امید ہے کہ میں انشاءاللہ ٹائم پہ پہنچا ہوں گا میں بہت زیادہ موٹھا ہو گیا ہوں پچھلے پانچ سال میں جب سے میں سعودی روائے ہوں میرا وزن بہت زیادہ بڑھ گئے لیکن پانچ سال پہلے کی آپ تصویریں دیکھیں ادھر آ رہی ہوں گی تو اندازہ لگائی کہ میرا وزن کتنا بڑھ گیا ہے اور یہ سارا ادھر ہمارا کھانا بھی نہیں ہے کچھ روٹین ایسی ہے لیکن ابھی سوچ لیا ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک دفعہ اپنے آپ کو بالکل کنٹرول کرنا ہے سمارٹ کرنا ہے دو اٹی ایمز پیچھے میں چھوڑ کے آؤں ہوں پہ میرا جو ڈپوزٹ اپو نہیں ہوا تو ابھی اس والی پہ میں آیا ہوں ادھر بھی تقریباً تین لگی ہوئے ہیں ڈپوزٹ مشینیں لیکن دو اوپے میں نے کوشش کی پیسے ڈپوزٹ نہیں ہوئے تو تیسری پہ الحمدللہ ہو گئے ابھی فارغ ہو گیا ہوں آج کب لوگ ادھر ہی انڈ کرتے ہیں نوید خفور کو دیجئے اجازت امنا بہت سارا خیال رکھیے دعاوں میں یاد رکھیے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ